بیوی نے فالیورز بڑھانے کے لیے ٹک ٹاک پر شوہر کو مار دیا اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے مگر تفصیلاً ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا چینل اور صاحب ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں ٹک ٹک اپلیکیشن ایسی سوشل نیٹورکنگ اپ ہے جو آج لگ بھگ تمام نوجوانوں میں بہت مقبول ہے اور پاکستان میں بھی اس کے سارفین کی تعداد کروڑوں میں ہے تنقید اور تنازات میں گھری موبائل اپلیکیشن ٹک ٹک کا جادو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے مگر جیسے جیسے اس کے سارفین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس سے متعلق پیچیتگیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں ٹک ٹک اپلیکیشن نوجوانوں میں بہت مقبول ہے جس پر بچے اور بچیاں تیار ہو کر کسی گانے پر رکس کرتے ہیں اس کو اپنے ٹک ٹک اکاؤنٹ پر پوسٹ کرتے ہیں تو اس پر ایسے ایسے کمنٹس آتے ہیں کہ اگر بچوں کے والدین ان کو پڑھ لیں تو ان کو پھر کبھی موبائل استعمال نہ کرنے دیں ٹک ٹک اپلیکیشن پر کوئی بھی بچوں کے حسن کو سراہتا رہتا ہے کوئی ان کو اپنا فون نمبر دے رہا ہوتا ہے تو کوئی انہیں اپنے ساتھ گھومنے پھرنے کی پیشکش کر رہا ہوتا ہے یوں اس اپلیکیشن پر بچے اجنبیوں کے ساتھ رابطے میں آ جاتے ہیں پہلے تو سب اچھا اچھا رہتا ہے کیونکہ یہ اجنبی بچوں کو پیسے اور توفے دے کر اپنے قریب لے آتے ہیں بعد میں یہ جرائیم پیشہ افراد بچوں کو پھانس لیتے ہیں اور ان کو بلیک میل کرتے ہیں ان کی ویڈیوز اور تصاویر بنا کر ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یوں بچے اپنے ہی گھر میں چوڑیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کچھ کیسز میں بچے جنسی تشدد کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور بات خودکشی تک پہنچ جاتی ہے اس حوالے سے جب تک ماں باپ کی آنکھیں کھلتی ہیں تب تک ان کے بچے اپنی زندگی تباہ کر چکے ہوتے ہیں ناظرین بین الاقوامی سطح پر پریوری ڈیٹا کی جانب سے 2019 میں سب سے زیادہ ٹک ٹاک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی گئی تھی اور حیران کن طور پر اس فہرست میں پاکستان کا پانچوہ نمبر ہے جہاں ٹک ٹاک اپلیکیشن استعمال کرنے والوں کی تعداد تقریباً 90 لاکھ ہے ٹک ٹاک اپلیکیشن جہاں نوجوانوں کو اپنی صلاحتیں منظر عام پر لانے میں مدد بھی کہیں کرتی ہے وہیں ویڈیو وائرل کرنے، فالورز بڑھانے، مشہور ہونے کے اس شوق نے معاشرے کے نوجوان نسل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا کر دی ہے جس کے بدولت ٹک ٹاک کے نقصانات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں پاکستان میں ہر دوسرے دن ایک خبر دیکھنے سننے کو ملتی ہے کہ آج اس لڑکے نے خودکشی کر لی سوشل میڈیا کی ٹک ٹاک اپلیکیشن پاکستان میں معاشرتی مسائل کے ساتھ حادثات کا بھی باعث بن رہی ہے ماہرین سہت کے ساتھ سماجی ماہرین نے بھی نوجوانوں میں بڑھتے کریز کو خطرناک قرار دیا ہے آداد و شمار کے مطابق 2019 کے دوران ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہوئے نو نوجوان جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے آئے دن کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو سوشل میڈیا پر بلیک مل کرتا دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس کی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دے گا اور وہ بیچارہ سوائے بیبسی کے کچھ نہیں کر پاتا اور انجام شاید زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے پاکستان میں ٹک ٹاک اپلیکیشن جہاں صلاحیتیں ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ بھی بن چکا ہے وہیں اس کو کسی بھی انسان کی زندگی اس کی عزت کو کبھی بھی اچھالنے اور نامناسب مواد پھیلانے کے باعث شدید تنقید کا بھی سامنا رہتا ہے اسی کے پیش نظر پاکستان ٹیلی کمیونکیشن نے سوشل میڈیا اپلیکیشن بلخصوص ٹک ٹاک اور متعدد فہش اور غیر اخلاقی مواد پر بوبنی ایپس کو نہ صرف بند کیا بلکہ ٹک ٹاک کو وارننگ بھی جاری کی تھی ٹک ٹاک اپلیکیشن جہاں اپنے ہنر دکھانے کا ایک پلیٹ فارم ہے وہیں لوگ اس ایپ کا غلط استعمال بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں صرف مشہور ہونے اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے چکر میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں اس کی واضح مثال گزشتہ روز ایک ٹک ٹاک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی جس میں بیوی نے اپنے ہی شوہر کو مار ڈالا جنوب پنجاب کی زلہ رحیم یار خان میں بیوی نے فالورز بڑھانے کے چکر میں ٹک ٹاک پر شوہر کے حادثے میں جانبہک ہونے کی جھوٹی ویڈیو وائرل کر دی ویڈیو دیکھ کر شہریوں کی بڑی تعداد ان کے گھر کے باہر جمع ہوئی رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور کے علاقے رشید آباد کی رہائشی خاتون نے اپنے شوہر کی کار حادثے میں جانبہک ہونے کی جھوٹی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھی ویڈیو دیکھنے کے بعد قریبی مساجد میں اعلانات بھی کروائے گئے شہریوں کی بڑی تعداد افسوس ناک واقعے پر ٹک ٹاک سٹار عادل راجپوت کے گھر کے باہر پہنچ گئے جب لوگوں نے آدل کو زندہ پایا تو شہریوں کے رنگ اڑ گئے جس پر شہریوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انسانی جذبات مجروح کرنے پر عادل اور اس کی بیوی کے خلاف قانونی کاروائی جائے عوامی رد عمل دیکھ کر ٹک ٹاک سٹار کی بیوی نے ایک اور ویڈیو بنائی اور اس میں کہا کہ اس کے شوہر بخیر و آفیت گھر پہنچ گئے ہیں مگر اس تمام واقعے پر عوام صرف ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ ٹک ٹاکر کی بیوی اور ٹک ٹاکر کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے تاکہ انہیں آئندہ اس طرح کا مواد پھیلانے میں مدد نہ مل سکے مگر اس تمام واقعے پر عوام کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے شہریوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انسانی جذبات مجروح کرنے پر ٹک ٹاکر اور اس کی بیوی کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے آج کی ویڈیو سے اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ڈیلیو ساپ کو انسٹرگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کلک کریں موسیقی